ہاورو فیکس سامسنگ گلکسی ایٹری چارجنگ ویری سلو پرابلم نمسکار دوستو سواغر ہے اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو اگر دوستو آپ کے موبائل ایک فاس چارجنگ سپورٹ اٹھے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی اس میں چارجنگ کافی جارہ سلو ہے تو آپ کو کیسے فیکس کرنا ہے یا پھر دوستو مان لیجئے یہاں پہ آپ کا جو فون ہے اس میں فاس چارجنگ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی چارجنگ کافی جارہ سلو ہے نورمل چارجنگ سے بھی جارہ سلو ہے تو آپ کو کیسے فیکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے اگر کئی سارے پرابلم ہوتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کیا ہو رہا ہے چارجنگ ہمارا موبائل پہ کافی جارہ سلو ہو رہا ہے تو کیسے یہ پرابلم سلو ہوگا کس طرح سے پرابلم آتے ہیں چارجنگ کے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ ریزنز بتاؤں گا اس کے بعد کچھ سولیشنز جو کہ آپ کو فولو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پورا ویڈیو دیکھیں جو بھی آپ کو جان کریں وہ سب کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے جو بھی ڈیٹیلز ایمپورٹنس سے وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے لئے دوستو یہاں پر بینیفکل ہوگا اور دوستو سارے سارے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر لنک مل جائے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے اگر کچھ بھی اس طرح کے گا پروبلم ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ریجنز جانیے ٹھیک ہے آپ کا چارجر اگر اوریجنل نہیں ہے تو آپ کو یہ پروبلم ہو سکتے اگر آپ کا چارجر جو ہے آپ کافی لوگوں کو شیئر کرتے تو آپ کو یہ پروبلم ہو سکتے یا پھر اگر آپ اپنے موبائل پہ کئی سارے دوسروں کا چارجر پلک کرتے رہتے تو آپ کو یہ پروبلم ہو سکتے تو یہ سارے چیزیں اس کے ریجنز ہیں ٹھیک ہے جس کے وجہ سے آپ کو پروبلم آ رہا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو سب سے پہلا سولیشن کیا کرنا ہے اوریجنل چارجر یوز کر کے دیکھنا ہے ایڈیپٹر بھی اوریجنل کیابل بھی اوریجنل اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا کس طریقے سے چارجر ہو رہا ہے موبائل اگر پروبلم سولف ہو جاتا ہے اوریجنل چارجر یوز کرنے کے بعد چارجنگ فاز ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن مان لیجے دوسرے یہاں پر اوریجنل چارجر یوز کرنے کے بعد بھی آپ کو پروبلم آ رہا ہے سیم پروبلم ہے یہاں پر چارجنگ ابھی بھی کافی جارہ سلو ہو رہا ہے تو پھر دوستو آپ کیا کر سکتے آپ چارجنگ کرتے بعد گیمنگ مت کریں سارے سار آپ کے سارے کنیکشنز بند کر دیجئے وائ فائی بلوٹوٹ انٹرنیٹ ہوت سپورٹ لوکیشن تو سارے چیزیں بند کرنے کے بعد آپ کو موبائل ایک بار ریسٹارٹ کرنا ہے ریسین بٹن پر کلک کرنا ہے سارے اپلیکیشن کو کلوز کرنا ہے اس کے بعد چارجنگ کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا پروبلم سولف ہو چکا ہوگا اگر پروبلم سولف ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بھی یہاں پہ دوسرا ڈیفیکٹ نہیں ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ کو پروبلم آ رہا ہے تو آپ اپنے موبائل سوفیر اپ ڈیٹ کریں اس کے لئے یہاں پر دوستو سب سے پہلے آپ سوفیر اپ ڈیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ابھی سوفیر اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہے تو بیٹری ان ڈیوائس کی ار میں جا کے ایک بار بیٹری کو اپٹیمائز کر کے دیکھیں اپٹیمائز کا اپشن ہے اپٹیمائز کر دیجئے بیٹری کی اپشن پہ جائے مور بیٹری سیٹنگ بر جا کے فاس چارجنگ کو انیبل کر دیجئے ٹھیک ہے فاس چارجنگ انیبل کیجئے اور سارے ساتھ ایڈیپٹیف بیٹری اس کو بھی انیبل کیجئے اور آپ کا بیٹری اپٹیمائز کر لیجئے اس کے بعد چیک کر کے دیکھیں اگر سولف ہو جاتا ہے پروبلم تو آگے سولوشن کرنے کی جرور نہیں ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تب جا کے آپ سوفیر کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوفیر اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دوستو چیک کر کے دیکھیں سولف ہو چکا ہوگا آپ کا پروبلم اگر بائی اینی چانس سوفیر اپ ڈیٹ کرنے کے بعد بھی پروبلم سولف نہ ہو تو کسی بھی ٹیکنیشن کے پاس جا کے دیکھیں آپ کو ہارڈویر لی پروبلم ہوا ہوگا کیونکہ دوستو یہاں پر جب ہمارا چارجنگ یہاں پر کرنے والا پین ہوتے جو موبائل پر پلک ہوتے چارجنگ کے بار کنیک کرنے کے لیے جو پلک ہوتے تو وہ دوستو اگر اس کے اندر میں جو پین ہوتے وہ ڈیمیج ہو جاتے کئی بار تو اس کے وجہ سے پروبلم آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے سیمپلی ٹیکنیشن کے پاس جانا ہے سرویس سنتر پہ یا تو فیر اس میں جا کے آپ فیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے موبائل کو یہاں پہ ریپیئر کرنا ہوگا آپ کا جو یہاں پر چارجنگ پلک ہے اس کو بدل لیا جائے گا اس کے بعد جا کے سورف ہو جائے گا آپ کا پروبلم تو اس طریقے سے دوستو چارجنگ سلو پروبلم یہاں پہ آپ فیکس کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا تینکس فور آچنگ